السلام علیکم فرمائیے کون صاحب وعلیکم السلام جی میں اب دل سبتار احس کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا مرید کراتی تھے ماشاءاللہ حضر خیریت الحمدللہ بذہر سے پوچھنا تھا حضر دعاوں کی خاص درخواست ہے پہلی مرزا اللہ نے کال لگا دیئے ماشاءاللہ میں نے کوشش کی روزانہ اللہ کا شکر سن لیتا ہوں بہت سائدہ ہوتا ہوں تمام چیزوں تھے اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے حضرت وہ یہ سوال یہ تھا یہ ظاہری بات ہے کہ میں دعوت تبلغ سے ہی تعلق ہے سروف سے ہی ماشاءاللہ ہاں اور اندوستان سے ہی میں نے سارا کام کیا سیکھا ماشاءاللہ تو میں نے ظاہری بات اس کام کے ذریعے سے ہی آپ کو پہچانا ماشاءاللہ اگر عوام یہ سارے کے سارے لوگ روزانہ اللہ کی دعوت دیں اور اللہ کی بڑائی کو بولیں سنیں تو بڑا فائدہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں حضرت مولانی یسیب اللہ دیانی شہید رحمت اللہ علیہ سے جب پہلی مرد نظر پڑی تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ستر سال بھی اپنی مرضی سے ادھر در پھرتا رہوں تو اتنا فائدہ نہیں جتنا حضرت کی صحبت میں فائدہ بھی لگتا ہے اللہ حضرت سجھ بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ فائدہ حضرت کی صحبت سے اللہ پاک ان کے درجات کو بلد فرمائے آج تو ہمارے سامنے سارے منظر ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان سے فائدہ اور انہی کی نسبت سے میں نے جامعہ مسجد خاتم النبین بنائی ہے جامعہ مسجد خاتم النبین بنائی ہے اور انہی کی خدمت میں لگا ہوں اور دعوت تدلیق سے میں رضا رکھ اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے اور آپ سے خاص دعاوں کی درخواست ہے بیمار بھی چل رہا ہوں صحت بھی دے اللہ پاک آفیت کا معاملہ فرمائے امان سے خاتمہ فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ کراچی سے کال کرنے کا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبدالستار صاحب کراچی صاحب نے کال کی بڑی خوبصورت یادیں آپ نے جہاں وہ دورا دی ہیں کہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یسل یعنی شہید میرے والد نسبتی میرے پیر و مرشد میرے استاز حدیث ان کے حوالے سے آپ نے بہت یہ حسین یادوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت اطاف ربائے حقیقت وہی ہے کہ اصل میں خانقہ کی دو قسمیں ایک موبائل خانقہ ہے ایک لینڈ لائن ہے جیسے فون کی دو قسمیں ایک جو ہے وہ وہ تذکیہ کی میرے کرتی ہیں کیونکہ یہ لینڈ لائن ہے لینڈ لائن ہے تو لوگ آتے ہیں یہاں کوئیں پہ آکر پیاس بھوجاتے ہیں اور دعوت تبلیغ جو ہے یہ موبائل خانقہ ہیں گرگر خانقہ خود پہنچتی ہے دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے پیاسوں کے اندر پیاس پیدا کرتی ہے پیدا کرتی ہے وہ اسی وقت پانی ہی لیتے ہیں نہیں تو پھر یہ ہے کہ کم از کم وہ کوئیں کا راستہ بتاتے ہیں وہ کوئیں سے پانی پینے آ جاتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں کہ حضرت کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو جہے وہ دعوت تبلیغ میں گھومتا رہا تو آپ کو حضرت کی صحبت کی قدر سمیمی آئی تو بالکل اسی طریقے سے تو یہ دعوت تبلیغ کا کام یہ موبائل خانقہ ہیں تو گویا کہ احساس پیاس پیدا کرتی ہیں پیاس تو ہوتی ہے لیکن بس وقت انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ مجھے پیاس ہے کہ نہیں یہ احساس دلاتے نہیں بھی تمہیں پیاس ہے تمہیں اتنے عرصے سے پانی پیا نہیں لہذا پانی پینے کے لئے فلان کوئیں کے پاس جائیے تو وہ پہ لین لائن جو خانقہ ہیں وہاں پر آکے پیاس بجاتے ہیں تو اس لئے وہی بات ہے دونوں خانقہ ہیں دونوں تذکیہ نفس کی محنت کرتے ہیں دعوت تبلیغ بھی تذکیہ نفس کی محنت ہو رہی ہے لیکن گھر گھر درواز کھٹ کھٹا کے پیاس پیدا کرتے ہیں تب امام رومی رحمت اللہ بڑی خوبصورت بات کی کہا کہ پانی پانی نہ پکارو پیاس پیدا کرو پانی پانی نہ پکارو پیاس پیدا کرو پیاس جب پیدا کرلوگے تو عطا کرنے والا پانی خود انتظام کرے گا آج کہتا ہم پانی پانی پکارتے ہیں پیاس پیدا نہیں کرتے پانی سامنے آپ بھی جائے تو پیدا نہیں اٹھاتے کہا ہو ہو مجھے تو پیاس ہی نہیں ہے مجھے تو زکام ہے مجھے تو نزلہ ہے یا مجھے تو بخار ہے مجھے کڑوہ لگ رہا ہے تو فرحہ قدر نہیں کرتے پیاس قدر پیدا کرلوگے تو پانی جب آئے گا دو گھنٹ بھی آئے گا ٹھنڈا نہ بھی ہو اس کی بھی قدر کروگے تو بات وہی ہے تو دعوت تبلیغ جائے یہ موبائل خان کا ہے یہ پیاس پیدا کرتی ہیں اور جو دوسری ہماری یہ تذکر رفس کی خان کا ہے یہ لین لین ہے یہاں پہ آکے وہ پیاس بوجاتے ہیں اسے دونوں مل کے کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے مولا علیہ الساب رحمت اللہ علیہ جو بانی تبلیغ یہ خود جائے وہ حضرت مولانا رشید عمد گنگوی رحمت اللہ علیہ مولا خلیل عمد سارمپوری رحمت اللہ علیہ کی خان کا سے تیار ہوئے اس خان کا سے تیار ہوئے اور ان کو اللہ تبارک وطہ ایسا الہام کیا کہ اس خان کا کو موبائل کرنا چاہیے اور ایسا موبائل کیا گھر گھر جا کے کلمے کی جب محنت کی ہے تو جناب آپ نے دیکھا کہ مردہ دل زندہ ہونے لگے اور پورے عالم کے اندر جو ہے خدا کے دین کی آواز لگ گئی تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو خان کا ہے تذکر نفس کی یہیں سے پیاسے بھوچتی ہیں اور یہیں سے سب نے پیاسے بھوچائیں اور میدان آگے سے آگے چلا بالکل دعوت تبلیغ کے اندر یہ وجہ کہ ہم اپنے مریدین کو دعوت تبلیغ میں بقیدہ بھیجتے ہیں چلہ لگواتے ہیں چار منٹ لگاتے ہیں تاکہ آپ پیاس پیدا کریں جب پیاس پیدا ہوگی تو پینے کے لئے انشاءاللہ یہیں آئیں گے لہذا پھر کوئی مدرسوں میں داخل ہوتا ہے اور کوئی خان قوم میں آکے مشایق کے پاس ضربے لگاتا ہے اور منزل مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین ماشاءاللہ